کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کینیا میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ انڈیا کے اڈانی گروپ کے خلاف کیے جا رہے ہیں چلیئے آپ کو پوری سٹوری بتاتا ہوں دیکھیں انڈیا کے اڈانی گروپ نے ریسنٹلی کینیا میں ایک سبسیڈری کمپنی سیٹ اپ کری ہے جس کے ترو وہ کینیا کے نائروبی میں جے کے آئی ائرپورٹ کو ایکسپینڈ اور آپریٹ کرنے کا پلان کر رہی ہے اور اس کے لیے اڈانی انٹرپرائزز نے کینیا کی گورنمنٹ کے سامنے ایک 750 ملین ڈالرز کا انویسٹمنٹ پلان بھی رکھا ہے خیر اڈانی کے بڑھتے ہوئے گلوبل ایمبیشنز اور اس سے انڈیا پر کیا فرق پڑے گا اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں بٹ اس ڈیل کی وجہ سے کینیا کی ایوییشن ورکر یونین اڈانی کے اگیز پروٹیسٹ کر رہی ہے کا ڈر یہ ہے کہ اگر اڈانی کو اس ائرپورٹ کا ماریجمنٹ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا تو انہیں جوب لاؤسز اور ریڈیوز سیلویز کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا بٹ ڈان کینیا لوگوں کو بھی اس سیکٹر میں انٹری مل جائے گی یہ پروٹیسٹ اور سٹرائکز اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اس یونین کے جنرل نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی دیمانڈز میٹ نہیں کری جاتی تو وہ ایک بہت بڑی سٹرائک مادر آف آل سٹرائک سٹیج کریں گے جس سے کینیا کے سبھی ائرپورٹ کے عبریشنز ایک دم ڈسرپٹ ہو جائیں گے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کینیا کی گرویٹ اڈانی کے ساتھ مل کر یہ ڈیل سیکرٹی فائنل کر رہی ہے اور انہیں صرف لیمٹیڈ انفرمیشن ہی دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس ڈیل کے خلاف اور زیادہ سسپیشن کریئنٹ ہوتا جا رہا ہے وہی دوسری سائٹ انڈیا میں نہیں کانگریس کے جیہرام رمیش نے سنٹرائل گورنمنٹ پر اٹیک کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کینیا کے یہ انٹی اڈانی پروٹیسٹ انٹی انڈیا پروٹیسٹ بھی بن سکتے ہیں چلیے اب اس ڈیل کے بارے میں تھوڑا انڈیپ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اڈانی گروپ نے یہ پروپوز کرا ہے کہ وہ کینیا کے جی کے آئی ائرپورٹ میں ایک لیا ٹرمینل اور ٹاکسی ویس سسٹم ٹوئیٹی ٹوئیٹی نائنگ تک بنایں گے جس کے لیے انہوں نے سیون ٹوئیٹی ملین ڈالرز کا انفرسپنٹ پلان بھی کرا ہے اس کے علاوہ وہ ٹوئیٹی تھرٹی فائیٹ تک ایڈیشنل نائٹی ٹو ملین ڈالرز بھی اس کے ایمپرویمنٹ پر سپنڈ کریں گے کینیا کی گروپنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ ڈیل فائیٹ ہو کیونکہ اس ائرپورٹ کو ایمپرویمنٹ کی بہت ضرورت ہے دیکھیں کینیا کا یہ جی کے آئی ائرپورٹ ایفریکہ کی کچھ بیزیسٹ ائرپورٹ کی لسٹ میں شامل ہے بٹ یا پاور آؤٹیجز اور روف نیکیجز کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو ری فابشمنٹ کی ضرورت ہے اس سب کے علاوہ ایسی ریپورٹ بھی فابش کری گئی ہے جو بتاتی ہے کہ اڈانی اگلے 30 ائرز کے لیے اس ائرپورٹ کو کینیا کی گروپنٹ سے ریز پڑھ لے سکتا ہے جس کے لیے انہوں نے 2.5 بلین ڈالرز کا پروزل بھی کینیا کی گروپنٹ کو دیا تھا جو اپروو ہو چکا ہے اب اگر جیو کوالٹیکلی اس پورے سنیاریو کو دیکھا جائے تو اگر سب کچھ بینا کسی نیجر پروٹیسٹ کے سیٹل ہو جاتا ہے تو انڈیا اس کی وجہ سے آفریکا میں ایک اٹھولٹ بنا سکتا ہے اور شروع کر سکتا ہے جائنا کو چیلنج کرنا جو آفریکا میں بہت بڑے بڑے انفرسٹرکچر پروڈیکٹس فنڈ کرتا ہے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پروڈیکٹ کے لیے اڈانی پہلی کمپنی نہیں ہے جو انڈیا کے باہر کوئی ائرپورٹ آپریٹ کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے بھی انڈیا کی جی ایو آر کمپنی فلپینز میں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ آپریٹ کرتی ہے اور اس نے انڈونیشیا اور گریس میں ائرپورٹ آپریٹ کرنے کی ڈیلز گراب بھی کر لیے ہیں بٹ اڈانی کا یہ پہلا اوورسیز ایوییشن پروڈیکٹ ہوگا کینیا میں وہی اڈانی پورٹس کی بات کریں تو وہ آفریکا کی تنزانیا میں ایک پورٹ کے کنٹینر ٹرمینل کو تیس سال کے لیز ایگریمٹ پر لے چکا ہے شری لانکا میں ایک پورٹ ٹرمینل کو آپریٹ کرتا ہے اسرائیل کے ہائی فا پورٹ کو آپریٹ کرتا ہے اور ویتنام انڈونیشیا جیسی کنٹریز میں اور پورٹس آپریٹ کرنے کا پلان بھی کر رہا ہے دیکھیں چائنا کی بات کریں تو آج کی ریٹ میں چائنا نائنٹی سے زیادہ اوورسیز پورٹس میں انویسٹ کر چکا ہے جس میں سے تھرٹین پورٹس کی اس کے پاس میجورٹی کورنر شپ بھی ہے اس کے علاوہ اس نے حال ہی میں آفریقہ کو 51 بلین کی فنڈنگ بھی بلیج کری ہے اور اسی لیے وہ ایک گلوبل لینڈر اور ٹریڈ بیڈر بھی ہے اگر انڈیا کو ایک بڑا میریٹائن پاپ بننا ہے تو اس کو چائنا کو جیلنج کرنا ہی ہوگا اور اسی لیے انڈیا کو strategically ایسی لوکیشنز پر انویسٹ کرنا ہوگا جہاں زیادہ ٹریڈ وولیومز ہو سکتی ہیں بٹ یہ سب کچھ انڈیا کو کچھ اس طرح سے کرنا ہوگا کی اس کی ایمیج گلوبلی خراب نہ ہو With that said I hope آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اتنا تو سمجھ آگیا ہوگا کی اڈانی کینیا میں کیا کر رہا ہے اور یہ کیسے انڈیا کو ایمپاکٹ کرے گا If yes, please consider subscribing to our channel Drust for more such informative videos Until then, it's me Utkarsh signing off for this one meet you in the next one Tata, bye bye